بچو ایڈیشن آب برومین کرتے ہیں ایڈیشن آب برومین میں تمہیں یاد ہے میں نے بتایا تھا یہ کیسا ایڈیشن ہوتا ہے بچو اگر ہمارے پاس سس الکین ہے اور ہم نے اس میں اینٹی ایڈیشن کیا اور سس الکین کیسا ہے سیمیٹرک سیس الکین ہے سمجھا رہا ہے یہاں پہ بھی سی ایسی سیس الکین میں اینٹی ایڈیشن کرتا ہے کیا بنتا ہے بچو سیمیٹرک الکین ہے سیس الکین ہے اس میں اینٹی ایڈیشن کرتا ہے کیا بنتا ہے ریسمک مکشر یا میزو بنتا ہے اگر ہم نے یہاں پہ ٹرانس الکی ملیا ہوتا اور انٹی ایڈیشن کرتے تو کیا بنتا بچوں سرمیزو بی آر ڈو سی سیل فور اس ایگزامل آف انٹی ایڈیشن سن ایڈیشن کرتے تو کیا بنتا ہے بچوں سبوزن سس الکی نے سیمیٹرک سس الکی نے اس میں سن ایڈیشن کرتے سن ایڈیشن کا اگزامپل کیا ہوگیا بچوں کوڑ الکلائن کیمنو فور یاد ہے دو اوہ جوڑتا ہے سن ایڈیشن کر رہا ہوتا ہے سب میزو ہو جائے گا اس میں میزو بنی گا اگزامپل یاد آیا ہے نہیں یاد آیا کوڑ الکلائن کیمنو فور یا پھر اوہ سو فور انٹی ایچی سو سری یہ دونوں یاد آرہے ہیں یاد آرہے نہیں یاد آرہے ہیں کوڑ الکلائن کیمنو فور یا OSO4 NAH SO3 یہ یاد ہے گائز سمبڑی کنفرم انٹی اڈیشن کا اگزامپل ہو گیا تمہارا بی آڈو سی سی ای لی اس کا ہو گیا ہمارا کول ایلکلائن کیمنو فور یا پھر OSO4 NAH SO3 یاد آرہی نہیں آرہی بچوں بولو قائز اور S2NI ہے وہ بھی ہمارا سین ایڈیشن ہوتا ہے اگر تمہیں یاد ہو ہارڈ جنیشن تمہیں ایک اور اگزامپل ہی کہتا ہوں اور S2NI کے بجائے D2NI لے سکتے ہو آئے ہیں نا بچے ہاں سر D2NI اور D2 سر پلائٹینم بھی لیتے ہیں ہاں NIPD Pd کچھ بھی لے لو تو یہ گھوڑا آئیڈیا کس میں ہمیں دیکھنا ہے یہ اپنے کراو آئے اب ایمپورنٹ چیز گیا سپوزنگ ہم یہ لیتے ہیں سر تھوڑا اوپر کر دو ہاں بیٹا اس میں میں نے کیا بتایا تھا جب انسیمیٹرک الکین ہے اس میں تم انٹی ایڈیشن کرو یا سین ایڈیشن کرو ہمیشہ کیا بنتا ہے بچوں ریس مک مکشر ہاں ہے نا بچوں what you have to understand is guys اس کے اندر جب ہم ریس مک مکشر بنا رہے تو دو ریس مک مکشر possible ہیں کون کون سی دیکھو بچوں ایک ریس مک مکشر یہ ہوگا سپوزنگ میں ایچ بی آر کا بی آر دو سی 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 لکو ڈال رہا ہوں تو برومین لگی گا نہیں لگی گا بچوں یا تو یہ بنے this compound and its mirror image یا ہمارا یہ compound بنے یا ہمارا یہ compound بنے اور اس کا mirror image لگ ریس مک مکشر کی دو possibility ہماری لگ ریس مک مکشر تو بنی رہا اتنا سمجھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے بچوں ریس مک مکشر بنے گا that much is sure لیکن important چیزیں یہ compound اور اس کا mirror image بنے گا یا یہ compound اور اس کا mirror image بنے گا وہ کیسے relate پر ہوگے ہم کہیں گے اگر ہم یہاں پہ cis alkenne لیتے cis alkenne لیتے اور اس میں ہم انٹی ایڈیشن کر رہے ہوتے نورملی کیا بنتا ہے بچوں نورملی کیا بنتا ہے اگر سیمیٹریک ہوتا تو کیا بنتا ریس مکشر تو گائز یہاں پہ ریس مک بنتا ہے نا ریس مک کا مطلب تمہیں یاد آرہا ہے نہیں یاد آرہا ہے بچوں یہ والا structure and its mirror image مطلب یہ کام کو try to think c2h5 کے لیے جائے اگر csc ہوتا تو مارا کیا بنتا ہے یہ بنتا نہیں بنتا this and its mirror image ہاں ہے نا یہ اگر ہمارا c2h5 کے لیے جائے دونوں درم csc ہوتا ہے یہاں پہ csc ہے یہاں پہ csc ہوتا تو ہم کیا بناتے یہاں پہ csc بناتے اور اس کا mirror image لیتے ہاں ہے نا مطلب basically اگر ہم اس کے اندر اگر ہمارا یہ الکین ہے کون سا الکین ہے بچوں csc ch c c2h5 h بچوں بچوں اس میں میڑا ہاں سر یہی والا جو بھی آپ نے گولا کر رہا تھا سر ایک bromine ادھر جوڑو ایک bromine ادھر جوڑو اس سے ایک compound بنے گا سے یہ والا دوسرا بنے گا جب ادھر bromine جوڑتا اور ادھر bromine جوڑتا ہے bromine کا addition دوسری کیسے لکھا ہے نا ایک ادھر سے جوڑے ادھر سے جوڑے ادھر سے جوڑے دوسری possibility جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سس میں anti-addition کرنے سے race مقصر مقصر تمہارا کو c to h5 دے رکھا ہے تو مجھے cs 3 ٹریٹ کرو مجھے کیا ٹریٹ کرو cs 3 مقصر دونوں groups اگر سیم ہوتے تو مارا کیا بنتا یہ بنتا نہیں بنتا اگر دونوں groups سیم ہوتے مطلب یہ بھی cs بنا رہے ہوتے ہم یہ بنا رہے ہوتے بچوں cs h br br h اور یہ اور اس کا میری میری بنا ہے اگر دونوں cs ہوتے تو c h 5 میں کیا فرق پڑ رہا ہے یہ اور اس کا میری ہی بنی گا سمجھ آ رہے نہیں آ رہے بچوں yes sir اب اگر میں یہاں پہ trans l کی لیتا unsymmetric trans l کی i take unsymmetric trans l کی اس سے normally کیا بنتا بیٹا اگر c to h c c ہوتا تو ہم کیا بنا رہے ہوتے اس میں میزو سر anti addition ہوگا نا اس میں anti addition ہوگا normally اگر c to h5 دونوں group same ہوتے دونوں c c c ہوتے تو کیا بنتا ہے میزو بنتا سر میزو کا مطلب یہ بنتا یا نہیں بنتا hbr hbr اور یہاں پہ cs اگر c to ch5 کے وجہ c c ہوتا تو یہ prod بنتا ہے نہیں بنتا میزو ہاں سر ہمیں بس یہاں پہ c c کے وجہ c ch لکھنا ہے اور important چیز کیونکہ یہ اب یہ چیز بانی چیز بانی چیز کچھ سمجھ میں آرہے نہیں آرہے میں جو بولنا چاہ رہا چیز سمجھ آئی نہیں آئی کہ ہم نورمالی جو ہم نے یہ پڑھا تھا نا سٹارنگ میں یہ چیز ہم اسی کو لے کے چل دیں میزو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو hbr hbr سر یہ واپٹیکل ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے جو بھی آپ نے بنائے ہاں یہ دونوں اپٹیکل ایکٹیو ہے دونوں میں میسر بن گا ہے سر اس میں پلین آف سیمیٹری نہیں ہے اس میں بیٹا اس کے اندر پلین آف سیمیٹری کھا سی چی اچھ خیف میں بتانا چاہرہ سس سے بھی ہمارا ریس بنا ٹرانس بھی بنا لیکن کون سا ریس بنا وہ تو ایڈنٹیفائی کروگی نا میٹھا سر سمجھ گیا یہ سمجھ آیا کیسے ایڈنٹیفائی کیا کون سا ریس بن رہا ہے ہم نے دونوں گروپ سی مال لی پھر ہم نے دیکھا جو ریس میں مطلب ایک برومین ایڈر دو ایک برومین ایڈر آئے نا کلیئر ہوئے نہیں جو میں بتانا چاہ رہا سر یہ واپس بتانا میں کام کرتا ایک اور ایک 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 بار میں دوسرہ لیتا ہوں سی ایس سی سی ایچ ڈیو 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 یہاں پہ میں نے سی کیا ہونا چی بیٹا مجھے بتاؤ الکین کیسا ہے سی ایڈیشن کیسا کر رہے ہو سین ایڈیشن کیا بننا چی نورملی اگر سی مٹرک الکین ہوتا تو کیا بنتا سر میزو میزو بنتا نہیں بنتا اس میں ہم میزو ہی سوچیں گے بس اس کے بعد ایسے مانگ دلے دونوں بروپ سی مہین میزو سوچیں میزو کب بنتا ہے جب یہ بنے ہاں ہے نا اگر یہاں پہ میزو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم نے میزو بنایا اس کے آت میں ہم نے کیا کر گیا سی ایس کی جی یہ کم بانے گا اور اس کا میرے سمجھو آیا نہیں آیا کہ ہم نے کیسے سوچا ہم نے میزو بننا چیز میزو بنا میزو کا مطلب کیا ہے سمجھ رہا ہے اس کے بعد ہم سی 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 ش سی سی مطلب مطلب میزو والی فیل مت رکھ مطلب یہ جو ایچ آر بی آر جو ہوں گے یہاں پہ ایچ بی آر اگر ایسے ہے تو یہاں پہ ایچ بی آر ساری او ایچ میں نے وہاں پہ بھی بی آر لکھ دیا بتانا مت بچوں خیلی بتانا پڑ جائے اوکی کلیر ہے یہ او ایچ لگے گا بھئی او ایچ او ایچ ہے بی آر بی آر کیوں جوڑ رہا ہوں میں اچھا ہاں سر کسی بھی اچھی کے دعان میں نہیں گیا نا میری بھی نہیں گیا ادھر دیکھو کوڑ ایلکلین کے ایم نو فوریس سین ایڈیشن ترانس الکین میں سین ایڈیشن کر دو کیا بنتا ہے ریس میک ملدب ایچ او ایچ اور یہاں پہ ایچ 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 ایسے کر دو سمجھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے بچھو اور کمپاؤن اور اس کا میرے ریمیج سمجھے یا نہیں سمجھے یہ چیز کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی کسیٹ کلیر کلیر ہے سر کتنے بچویر بلکل کلیر ہے جو میں بتانا چاہے یس سر میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں جہاں پہ ہم میزو سو سے دے وہاں میزو کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایچ اور او ایچ کی پوزیشن یا ایچ اور بی آر کی پوزیشن جو ایدھر ہے وہی ایدھر ہے سمجھے آرہا ہی نہیں آرہا ایچ ایچ نیچے بی آر بی آر نیچے got it or not اور ایچ ایچ جب بن رہا ہوتا ہے ایچ او ایچ مطلب جہاں پہ ایدھر ایچ ہے تو نیچہ لے کائل کاربن پہ او ایچ ایدھر ہے سمجھے آیا نہیں آیا بچو بلکل کلیر ہو گئی یہ چیز یا نہیں ہو گئی ڈیس سر اب کیا کرتے ہیں نوٹ کرنا ہے اوپر سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنا ہے کیا کرنا ہے بچو 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 کلیر ہو گیا نا یہ بچو بول ہی نہیں رہے ہو گیا سر ہو گیا نوٹ بھی کر لیا سارا اس کو ہم لمبے طریقے سے بھی سوچ سکتے تھے کہ ہر بار سٹرکچر بنائیں ہر بار سٹرکچر بنائیں میں ایک کام کرتا ہوں برومین کا ایک کیس میں بنا کے بتائیتا ہوں لیکن اس کی کوئی خاص جورت ہے نہیں جو میں نے کہا تھا نا جب تم بی آٹو کا ایڈیشن کر رہے ہو تو ایک برومین ایدھا جڑا ایک برومین ایدھا جڑا یہ شاید میں نے کروایا تھا تمہیں کروایا تھا نہیں کروایا تھا بچو کروایا تھا سر آپ نہیں کروایا تھا نہیں ہاں یہ بنے گا اور ایک اور possibility بھی ہے جب بی آر ایک یہاں سے جڑے اور ایک یہاں سے جڑے اب ان کا تو تو بنائیں سکتے ہیں سمجھا رہا ہے نہیں آرہا ہے بچوں اب یہ جو ہمارا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے بچوں یہ ہمارا یہ بنے گا اور اس کا بنے گا میزو بیٹا سمجھا رہا ہے نہیں نہیں آرہا ہے اگر میں یہاں پھر ٹرانس الکین لیتا اور اس میں بی آر ڈو ایڈ کر رہا ہوتا تو ہمارا میزو بن رہا ہوتا ہاں ہے نا بچوں مطلب آئیڈیا ہے کہ تم یہ بنا سکتے ہو اس کے بعد تم اس سے فشر ڈائیگرام بنا سکتے ہو رائیڈ گائز اس میں جب تم بی آر بی آر جوڑ ہوگے تو یو گیٹ میزو کیا بنا رہا ہے بچوں یہاں رہا ہے سینٹر آف سی میٹری سینٹر آف سی میٹری کہ جہاں پہ میزو سوچ رہے ہوتے ہو میزو کا مطلب ہوगیا سیمیٹری تو ٹرائ اڈون میج ک огр ق LIN KI اب میرے خیال سے کسی بھی بچے کو کوئی بھی دکھت نہیں آنی چاہیے کوئی دکھت نہیں نا بچوں سر بلکل کلیر ہوگی نا جو میں نے بتانا چاہ رہا تھا گریٹ اب آتے ہیں کاربو کٹائن لیہ رہے ہیں کاربو سر ایک سکنے لکھ رہا ہوں سر وہ لاسٹ ہونا ہاں بیٹا تو ملک اوپر کرنا ہے یا کیا ویٹ کرنا ہے بس ایک منٹ ویٹ کرلو سر اوکے لیٹ می نو جب ہو جائے سر جب اگر مطلب سی ٹو ایچ فائیو نہی ہے دونوں سائٹ سی ایچ تگیر ہے اس میں میزو بن رہا ہے ہاں ہیچ فائیو اگر ہوگا ایک تو ریس مک بنی گا کون سا ریس مک بنی گا وہ ہمیں ایڈنٹی فائی کرنا پڑے گا ریس مک کی دو پوشلی مطلب میزو کا ریس مک ہو جائے گا اور ریس مک کا ریس مک کی رہے گا ہاں ریس مک میں ریس مک رہا اور میزو کا بھی ریس مک بن گیا میزو کے بجائے کیا بن گیا ریس مک بن گیا لین کون سا ریس مک بنی گا وہ تم سمجھ گئے ہو گیا بچوں کیا بنی گا ہم کہیں گے پہلے وارٹر باہر جائے گا کاربو کٹائن بنی گا ری آرینمنٹ ہو گا ہاں ہے نا ھیک سلام پہلے ہم کاربو کٹائن بناتے ہیں ری آرینمنٹ یاد آ رہے نہیں یاد آ رہے بچوں پہلے یہ بتا ہوں کہ پہلے وارٹر باہر نکلے گا کاربو کٹائن بنے گا اس گھر ری آرینمنٹ کریںб Py یہ ری آرینمنٹ کیا ہے ایس این ون او ایچ اٹکے ایکس لگ رہا ہے اور او ایچ باہر کس فارم میں نکل رہا ہے وارٹر کے فارم میں کاربوکٹائن بنا اس کے حال یا تو تم میتھائل گروپ شفٹ کرو یا ایچ کو شفٹ کرو ہم ہائیڈرائیڈ شفٹ کریں پریفرنس ہائیڈرائیڈ شفٹ کی زیادہ ہے ایڈزیسن کاربن سے ہارجن چلا گیا کیا بنیگا بچے یہ پریفرنس کس کی ہوتی ہے ہائیڈرائیڈ has more tendency of shifting than میتھائل یہ بنا بچے اب یہ بہت جا سٹیبل ہو چکا ہے بیزلی ہمارا کیا ہے پہلے کاربوکٹائن کیسا تھا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے بچے 2 ڈگری کا مطلب دو کاربن ایٹم سے اڈا ہے یہاں پہ ہے 3 ڈگری مور سٹیبل اس کے بعد تم ایکس جوڑ دو کوئی دکھت ہے بچے بڑھو گائز اب ایک کام کر دیں ایکس الیمنیشن کا بھی دیکھ لیں ایون یہ جو سٹیبلیٹی ہے ہم کہاں بھی جا رہے ہیں بچے ہائیپر کانجگیشن سے سٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں ہائیپر کانجگیشن سے اور دہا سٹیبل مولیکیل بنانی ہی کوشش کرنے جائے سمجھے نہیں سمجھے گائز اب ہم نے لیا ایچ پلس ایٹ ایون پہلے کاربو کٹائن بنی گا اوپر آلے میں سمجھے آیا پہلے کاربو کٹائن بنی گا شیفٹن گئی اس کا دیکس مائنس کا ڈیک ہو گیا آئے نا یہاں بھی کاربو کٹائن بنی گا اس کے بعد ایڈجیسنٹ کاربان سے ہڑ جائے یاد آ رہا ہے نیاد آ رہا ہے بچے ایسے تھوڑا اوپر کرنا ہاں بیٹا اب یہ ٹوڑے گئی ہے اب یہاں پہ اور کسی کے شیفٹ ہونے کی ٹنڈنسی نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہاری جندہ آئی نہیں تو میتھائیل کو ہی ہمیں شیفٹ کرنا پڑے گا اب کیا بنی گا بچوں دھیان سے دیکھو اتنا کر لیا تھا نوڈ بیٹا پہلے والا نوڈ کر رہا ہے پہلے والا نوڈ کر لیا یا چھوڑ دیا کر لیا کر لیا سر اوکی گریٹ اب ہم کاربو کٹائن میں جس نہیں سٹیبل کر سکتے ٹھیک ہے نا قائز تم ملٹیپل ریائیزمنٹ بھی کر سکتے ہو اگر چاہو تو اگر اس سے اور سٹیبل بن رہا ہے ون سے ٹو ٹو سے ٹری جا رہا ہے تو ٹری پہ لے جاؤ کوئی دکھر نہیں ٹھیک ہے بچوں اب ہم ایڈیسن کاربن سے ہاری جن نکالیں گے گائز یا تو ہاری جن ادھر سے نکلے اور ڈبل وون یہاں بنیں یا ہمارا ہاری جن یہاں سے نکلے ڈبل وون یہاں بنیں سو لیٹ والا زیادہ سٹیبل رائید والا زیادہ سٹیبل بتانا بچوں سرہ سر رائیٹ والا رائیٹ والا زیادہ سٹیبل ہوگا مور نمبر آف سٹرکچرز ان وایا ہائیپر کانجویشن ہے ہاں ہے نا جتنے ہائیپر کانجویشن سٹیبل ہوتے نا زیادہ سٹیبل یا مور الکیلیٹڈ الکینیز مور سٹیبل وہ جو مور الکیلیٹڈ ہے وہ ہم ہائیپر کانجویشن ہی دیکھ رہے ہیں سمجھو آ رہے نہیں آ رہے بچوں یہاں پہ کتنے ہائیپر کانجویشن سٹیس ہیں بتانا زیادہ الکین میں بارہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے یا سر مور سٹیبل الکین تو ہم نے وہ بنا دیا اب سبوزنگ یہاں پہ او ایچ کے بجائے ایکس ہوتا اور میں یہاں پہ الکاولیک کی ویس دے مار رہا ہوتا تو کیا بنتا بچوں تو ہمارا ای ٹو ہوتا ای ٹو میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں زیادہ سٹیبل الکین بنے لیکن گائز اٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہاں پہ ایڈیسنٹ کاربن کیا ساتھ نہیں سمجھو آیا نہیں آئی چیز میں ایک کام کرتا ہوں ایکسامپل لیتا ہوں بیٹر فیل آئے گی مچ بیٹر فیل آئے گی میں نے کہا کمپاؤنڈ چینج کیا پہلے تو اس میں میں الکاولیک کی ویچ لیتا ہوں کیا بنے گا بچوں بتانے درہا کون سا الکین بناوگے ایکس تو یہاں سے جائے گا ری ایڈمنٹ ہو نہیں ہے اس میں یا تو ہم یہ ڈبل باونڈ بنائیں یا ہم یہ ڈبل باونڈ بنائیں کون سا ڈبل باونڈ آئے سٹیبل لیٹ رائٹ سر اس میں ری ایڈمنٹ کیوں نہیں ہو رہا بیٹا بیٹا سٹرانگ بیس لیونگ گروپ اس گر ای ٹو میکنیزم ہے وہ ای ون تھا اس میں کاربوکٹائن بن رہا تھا اس میں کاربوکٹائن نہیں بنتا اس میں اوہ جمائنا کاربوکٹائن والے کیس میں کرتے ہیں ایکزیکلی کاربوکٹائن جہاں پہ ہوگا اس میں ری ایڈمنٹ کریں کاربوکٹائن نہیں بننا تو شپٹنگ کیسی ہے لیفٹ والے ہم لیفٹ والا الکینیز گونڈ بھی مور سٹیبل آبیسلی ہاں ہے نا بچوں یس سر کوئی ڈاؤڈ یہاں تک نا سر یہ ڈبل بونڈ لیس ٹیبل یالا ڈبل بونڈ آرجن اٹھایا یہاں سے ایکس اٹھایا یہاں سے سمجھ میں آرہا نہیں آرہا بچوں پکا یس سر اب آتے ہیں جو میں کیس کروانا چاہ رہا تھا اس میں تم ایلکولیک کیوئیس جے مارو کیا بنی گا بچوں ہم کہیں گے سٹیبل الکین بننا چاہیے لیکن یہاں پہ پوسیبلیٹی ہے ایک الکین کی ایکس یہاں سے اٹھے گا یہاں پہ تو آرجن ہے ہی نہیں یہاں سے آرجن اٹھا ہوئی سمجھ میں آرہا نہیں آرہا بچوں یس سر یہ یس سر کس نے بولا ہے کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہاں سے سمجھ میں آگیا جہتر یہ ہوگا یہ چیز نا کوئی ڈاؤٹ نہیں نا یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر ایچ پلس ہیٹ ہمارا الکوہول میں الکوہول میں جب ایچ پلس ہیٹ کرتے ہو ڈی ہیڈریٹیشن کرتے ہو تو ایچ پلس ہیٹ کرتے ہو تو یہاں سے یہاں سے ایچ پلس ہیٹ کرتے ہو ہیں ایچ پلس ہیٹ کرتے ہو سن سن 20 میں ہوگا سر نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ کس جانب nos 해요 esperando اب یہاں گو میں میں نہیں کر رہے چید نہیں کر رہے ایک ساڈے گا و ایچ آپوزیر سائڈ ساڈاگ تم 생각這樣的 سمجھے آہا نہیں سمجھے بچوں یہیں ایک ساڑ دے گا اور او ایچ او ایچ او ایچ ساڑ سا ڈائیک کر دے گا کلیر ہوا ہے نہیں ہوا بلکل کلیر ہو گیا نا مرے گاہل سے کوئی لیکن کرنیا آنی چیئے اچھا گائز ایک قویشن بچے بڑے لیٹ آ رہے ہیں اسے ایم بھی کون جوائن کرتا گائز اب دیکھو یہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہائیڈروجن کی ہائیڈرائیڈ تینڈینسی ہائیڈرائیڈ کی شیفٹ ہونے کی تینڈینسی مور دن چی ایسی مائنس اچ مائنس کی شیفٹنگ تینڈینسی گیر دن آر مائنس لیکن آر میں کیسے آنیٹی بائی کرو گی کس کو شیفٹ کرنا ہے گائز درہ دیکھو یہ دو ہمارا ہٹی گا یہ ہمارا OH ہٹی گا water کی فارم میں ہاں یہ نا کلیر ہے گائز ہٹی گا نہیں ہٹی گا ہٹی گا سر ہٹ گیا اب ہم سی ڈو ایچ فائیڈ کو شیفٹ کریں گے تو کاربوکٹین یہ بنی گا یہ ایدھر شیفٹ کر گیا اور اگر میں سی ایسی کو شیفٹ کرتا ہوں تو ہمارا اس وقت دو ایسائل گروپ رہیں گی ہاں ہے نا بیٹا سمجھا آرہے نہیں آرہے میں کام کرتا ہوں دونوں شیفٹنگ کر کے بتاتا ہوں پہلے والے میں میں نے ایسائل کو شیفٹ کر دیا کس کو شیفٹ کر دیا بچوں ایسائل گروپ کو اوکے یا تو یہ بناوگے تم یا پھر تم میسائل کو شیفٹ کر دیا تم میسائل کو شیفٹ کر دیا تو کیا بنی گا یہ بنی گا ہاں یا نا اب مجھے بتا ہوں دونوں میں سے زیادہ سٹیبل کاربوگڈائن کون سا ہے لیٹ می نو سر سی ٹو ایچ فائیب والا پہلے والا یا دوسرے والا پہلے والا سر کیونکہ اس میں زیادہ ہائپر کونجیئرنگ سیکچز ہیں یس سر آئے نا یہاں بھی اس والے میں کتنے ہیں نیچ والے میں کتنے ہیں دو دو ایک پانچ یہاں بھی کتنے ہوں گے تین دو ایک چھے سمجھے نہیں سمجھے گا ہے تو بیٹوین ایتھائل اور مثال ہم نے کس کی شفٹنگ کری ایتھائی ہاں یا نا یس سر مطلب آر میں سی ڈگری کی شفٹ ہونے کی تینڈنسی زیادہ ہے ٹو ڈگری سے ٹو ڈگری کی زیادہ ہے ون ڈگری سے اور سب سے کم شفٹ ہونے کی تینڈنسی کس کی ہے بیٹا سی ایسی کی مطلب سی ایسی کی بجائے اگر سی ٹو ایچ فائیب شفٹ کر سکتے تو اسی شفٹ کرو سی ٹو ایچ فائیب کے بجائے اگر تمہیں یہ شفٹ کرنے کے لئے موقع مل رہا ہے تو اسے شفٹ کرو اور اگر اس کے علاوہ بھی تمہیں یالی آپشن دیکھتی ہے شفٹ کرنے کے لئے یہ گروپ ہے جو شفٹ ہوسکتا ہے تو اسے شفٹ کرو سی ڈگری سے موڈنسی زیادہ ہے ٹو ڈگری سے ون ڈگری اور سب سے کم کیا ہویا سی ایسی ہاں یا نا ہاں میٹا کلیر ہوئی یہ چیز یا نہیں پہلے یہ بتا اگر تمہارے پاس یہ ہوتا یہاں پہ ہوتا یہ بچی تنا لیٹ کیسے جوائن کریں تو وہ ہی جانتے ہوئے یہ ہے اب اس وقت تم کس کو شفٹ کرو گے اس کو شفٹ کرو گے اس کو شفٹ کرو گے اس کو شفٹ کرو گے یا اس کو شفٹ کرو گے بتاؤ بچوں سر ڈگری والے کو یہ اس کو شفٹ کرو گے اب سمجھا رہا نہیں آرہا بچوں کیونکہ یہاں لے جو کاروکڈائن بنی گا اس کے لئے وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا وایا ہائپر کانجیوگیشن کلیر ہوئی نہیں ہوا بولو گائز سر ون ڈگری کون سا ہوگا میتھائل اور ون ڈگری سیم ہی نہیں ہو جائے گا نہیں میتھائل کو ہم ون ڈگری ملتا بانڈ بریک کرنے گا یہ ہے ون ڈگری اوکے سر تو پھر نیچے والا ٹو ڈگری نہیں ہوگا جو سب سے انگلاز سی ڈگری یہ ہوتا ہے میں سی ڈگری جالا بنائی گی سی ڈگری جالا تمہارا یہ آ جاتا ہے سی سی ایسری سی ایسری سی ایسری سب سے زیادہ شفٹنگ کون کرنے کی تنڈنسی ہوتی کس کی یہ سی ایسری ہے یہ لاسٹ والا سر لاسٹ والا بزوئی بتا رہا ہوں کوئٹ آؤٹ یہاں تک بیٹا سمجھ گیا سر ایک اور جیس بچوں یہ ہے اس میں بھی شفٹنگ ہوتی ہے یہ یہاں پہ شفٹ رہ جائے گا کلیر ہے بچوں سو ایون جس شفٹنگ کن ڈگی کس فینائل گروپ کی شفٹنگ ہوگی ٹھیک ہے گائز اب پہلی چیز جادہ تمہیں فینائل گروپ نہیں دیا ہوا فینائل گروپ کا کیا ہوتا ہے مطلب 3 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے وہی میں بتانا چاہا رہا ہوں ایچ مائنس کی شفٹنگ تنڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے then normally ہمارا فینائل and then you're الکائل شفٹنگ تنڈنسی سمجھ گیا ہے آیا یا نہیں آیا یہ نارمل آرڈر ہے ہمارا اوکی ایچ مائنس کی شفٹنگ تنڈنسی بہت زیادہ then فینائل گروپ then الکائل گروپ کوئٹ آؤٹ یہاں تک یہ نارملی جو ہم ری آرینجمنٹ دیکھتے ہیں شفٹنگ دیکھتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا فینائل گروپ بھی اکثر دیکھا ہے پینہ کول پینہ کولون ری آرینجمنٹ یہ ہم آگے کریں گے ابھی نہیں let us say آج ہی گلاس کے انڈ میں ایک دو قویشن اس کی کرنے سمجھ آ رہے نہیں آ رہے بچوں یہاں دو کوئی ڈاؤٹ کسی بھی بچوں کوئی ڈاؤٹ بولو گائز پینا کول پینہ کولون ری آرینجمنٹ یہ این این اے ہے پی آئی این این اے سی او ایل سر دو لون ہے سی او ایل آپ اس کا کہے کولون ہے ٹھیک ہے بچوں کوئی ڈاؤٹ یہاں تک کسی بچوں کوئی ڈاؤٹ یہاں تک دو سر اوکی فائن گریٹ ایک اور چیز بچوں کئی بار کاربوکٹائن ایسے بھی بنتا ہے یہ کاربوکٹائن تم نے دیکھا نہیں ہوگا اس لئے میں بتا رہا ہوں اس طریقے کاربوکٹائن یہ ریاکشن تم نے ہی نہیں دیکھی بھی چکی سی ایسے ٹو این ایسے ٹو اس میں ڈالو کیا این اے نو ٹو ایچ سی ایل این اے نو ٹو پلس ایچ سی ایل اوکی اس اس ڈائی ایزوٹائزیشن ریاکشن اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا یہ جو ہمارا ہے یہ این ٹو پلس نہیں ہوتا ہے سی ایسے ٹو این ٹو پلس یہ بنا رہیتا ہے اوکے بچوں این اے ٹو کا کیا بن گیا ڈائی ایزوٹائزیشن یہ بن گیا کلیر ہے بچوں اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے نو پرابلم این ڈبل بانڈ این پلس نو میڈر کلیر ہے بچوں آئی ڈی ڈیار ہمارا این ایسے ٹو کا کیا بن گیا ڈپلس بن گیا اور اس کے بعد اس پرات سے پہنیا ہے نو پر ایسے ہوتا ہے نو اگر ایسے ہوتا ہوگا تو پہنچنے شارج پہاں پہ آئے گا بچوں یہاں پہ اور یہاں پہ آئے گا یہ ابھی مدگری ہے مثائل گروپ شفٹ کر جائے گا اتنا سمجھ آ رہے ہیں آ رہے ہیں بچوں guys got it or not بتاؤ سونیا کچھ سمجھیاں نہیں سمجھے بچوں پہلے ہمارا یہ بنا اس کے بعد یہ ادھر شیفٹ کر گیا یہ بن گیا اب اس میں جو بھی کرنا ہم کر سکتے لب میرے کا کام تھا یہ بتانا کہ یہ rearrangement کیسے ہو رہا ہے سر وہ n2 کیسے بنا n2 plus learn it as a ابھی نہیں بتا رہا n2 plus کیسے بنا وہ ابھی نہیں بتا رہا اچھا ایک اور چیز یار یہ جو na-2 hcl میں نے دے رکھا ہے اس کے بجائے میں hno2 بھی تو دے سکتا کیونکہ تم na-2 plus hcl reaction دوگے دیکھو گے تو کیا بنے گا na-cl plus hno2 بنے گا نہیں بنے گا this reaction will give us na-cl plus hno2 تو سمبھلی اس پورے کی جگہیں na-2 plus hcl کے بجائے سمبھلی hno2 بھی دیا ہو سکتا ہے سمجھے ہیں نہیں سمجھے بچھو پہلے یہ بتاؤں گے اب اس میں بہت ساری possibility ہیں carvokatine supposing میں h2o لیتا ہوں کیا کرے گا بچھو پہلے os2 plus بنے گا اور پھر h plus باہر نکل کے تمہارا alcohol بنے گا نہیں بنے گا بولو بچھو اگر میں s2o لیتا ہوں تو بولو guys yes sir یہاں پہ میں x- کا ڈیک کروا سکتا تھا جس میں تمہارا cx بن جاتا alkyl halide بن جاتا آئے نا اور میں یہاں پہ heat بھی لے سکتا تھا heat میں کیا ہوتا ذرا بتانا alkyne بن جاتا کارو کھڑا ہے تو ایسی بنا پڑا ہے یہاں سے hydrogen نکالے گا stable alkyne بنانا ہے بچھو ہمیں ہاں ہے نا we are to form a stable alkyne تو یہ اللہ بنے گا this is gonna be the major one سمجھے ہاں نہیں سمجھے گا پہلے یہ بتاؤں یہ بچھو جو میں نے بھی کیا وہ چیز clear ہوئی یا نہیں ہوئی guys بچے بول ہی نہیں دے sir x- میں کیا ہوگا x- میں بس cx بن جائے گا alkyl halide oh بھئی x- attack کر دے گا سمجھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے ہاں سر سمجھ گئے سمجھ گئے نا that is very nice بچوں اگر یہ سمجھ گئے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں سمجھے تو دکھت کی بات ہے یہ تو بیسی کیا مطلب یہ shifting میں تو کوئی دکھت نہیں آرہی نا میں نے بس اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ns2 is eliminated in the form of n2 پہلے ns2 کا n2 پلس بنا اور n2 پلس میں سے n2 بہار گیا کاربوکڑائن یہاں پہ آ گیا اس کا ازم نے shifting کر دے کوئی دکھت یہاں تک بچوں بولو ڈوہ سکھ ڈوہ ڈوہ ہم آتے ہیں we have got a basic idea کہ کیسے reaction ملوک کیسے کاربوکڑائن بنتا ہے کاربوکڑائن کا ہم نے وہ بھی دیکھ لیے کیسے بنتا ہے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کاربوکڑائن میں shifting کیسے ہو ہم آتے ہیں ring expansion and ring contraction ring expansion and ring contraction تو بیٹا پہلے ring expansion پہ آتے ہیں ring expansion میں کیا ہوتا ہے تین سے زیادہ تین سے زیادہ کی وجہ ہے 4 سے زیادہ ہماری 4 کاربوکڑائن کی رنگ سے زیادہ سکیبل ہوتی ہے 5 کاربوکڑائن کی 5 سے ہوتی ہے 6 کاربوکڑائن کی تو 4 کاربوکڑائن کی رنگ ہے وہ 5 میں جانا چاہے گی 5 کی جو ہے 6 میں جانا چاہے گی کوئی ڈاؤٹ یہاں تک بچوں clear ہوئی یہ چیز ہے نہیں ہوئی گائز بتاؤ مجھے بچوں clear ہو گیا دیکھ دیکھ کیسے ہوتا ہے پہلے کام کرتے ہیں 5 کے رنگ اٹھاتے ہیں 5 سے 6 گائز ایک چیز یاد اٹھنا بہت important چیز بتا رہا ہوں تم rearrangement کرتے ہو کرو یہ کام کرتے ہیں rearrangement سے مجھے ایک اور چیز یاد ہے پہلے یہ میں اس کو نیچے shift کر دیتا ہوں ایک اور چیز بتا رہا ہوں ڈاؤٹ 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 ہم stable سے more stable کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تمہیں یاد آ رہے ہیں بچوں ہم نے ایک ایسا case بھی دیکھا تھا اب میں اس میں ایچ ایکس دے مارا کیا کروگے بچوں water بہاں نکالا کاربو کٹائن بنایا تم کہو یہاں پہ hyperconjugating structures کتنے ہیں کتنے ہیں بچوں پانچ ہاں ہے نا اب اگر ہم اور یہ ٹوڈگری ہے اگر ہم کاربو کٹائن بنانے کے بعد ایچ کو یہاں سے یہاں shift کر دے تو یہاں جائے گا اب کتنے hyperconjugating success ہوں گے بچوں بتاؤ مجھے اگر میں یہ کام کرتا ہوں جو میں نے بھی بتایا تو کتنے hyperconjugating structures بنیں گے سر دو دو بنیں گے ہاں اینا رائٹ سائیڈ میں دو بولو قائز ابھی پانچ ہیں اور ہم نے rearrangement کر دیا تم کوئی سر rearrangement کرا کیوں میں کام کرتا ہوں ابھی میں اس one second guys just one second اس کو ادھر شیفٹ کر دیتا تم کوئی سر hyperconjugation سے ہمیں نہیں دکھرا کہ shifting ہونی چیز but what about resonance بچ بچ بولو guys سمجھ آرہ نہیں آرہ ہے ہاں سر تو ہم ضرور نہیں ہے ہر بار جیس ہم نے پڑھ تھا کہ two سے three جاتا ہے one سے two جاتا ہے یہ بھے تو two سے two گیا اور hyperconjugation stability کم ہوئی what about resonance resonance نے کروا دیا یہ سمجھے نہیں سمجھے guys clear ہو رہا نہیں ہو رہا بچھو بتاؤ مجھے yes sir تو یہ ہو جائے گا shifting possible ہے crux کیا ہے less stable سے more طرف اسے three structure میں تمہاری stability ہر بار بڑھ نیچ ہے ایسا مت کر دینا کہ three بہت جار stable ہے one بھی stable ہے تم سمجھے جان بجھ کے two ایسے structure میں لکھے گئے جو کہ less stable ہے so that it can form a much more stable product that stability order has to increase سمجھو آرہا ہے بچھو یہ چیز clear ہوئی آنی پی clear ہو گیا guys جیسے جیسے ایک example لیتا ہو ایک example اور اٹھا لیتا ring expansion کو اور نیچے گسا دیتا جیسے suppose میں یہ لے لیتا cs2 یا benzine نہیں اٹھا لیں اس بار cs2 cs2 پہلے میں نہیں یہ اٹھا یا oh cs2 cs3 اوکے بچھو اس میں hx d مارا اوکے guys ہم کیا کریں گے اوپر scroll کروں گیس دیکھو یہ کاربو کڈائن منا تم hydrogen کی shifting یہاں سے کر سکتے ہو یہاں پہ سکتے سٹیبل ہوئے گا نہیں ہوئے گا کتنے hyper conjuring structures آئیں گے اگر ہمارا h یہاں سے shift کر کتنے hyper conjugating بنی گے 5 good اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کاربو کڈائن میں ہر جن یہاں سے shift کر آئیں پہ کتنے hyper conjugating structures ہیں صرف دو ہاں ہے نا سر لیکن resonance ہو جائے گا ہاں ہے نا بچھو clear ہوئی یہ چیز ہے نہیں ہوئی لیکن supposing میں یہ اٹھا لیتا supposing میں یہ اٹھا لیتا اب اب کیا تم re-arrangement کرتے that is my question یہ OHIR x خان سے لکھ دیا میں نے OH اب کیا تم re-arrangement کرتے کاربو کڈائن یہ بنے بناتے hiper conjugating structures کتنے 5 تم کہو گے sir ایک کام کرتے ہیں پہلے hydride shift کرتے ہیں یہاں پہ بناتے بناتے بہت آسٹیبل ہو جائے جائے بہت جائے لیکن ایک چیز کا دھیان دو کیا ہمارا کاربو کڈائن یہاں سے یہاں پہ شفٹ کرنا چاہے آگے ہمیں دیکھ رہے بہت جاسٹیبل ہو رہا ہے لین کیا ہمارا کاربو کڈائن یہاں سے یہاں شفٹ کرے گا پہلے والے میں کتنے hiper conjugating structures سے جب کاربو کڈائن یہاں بناتا کتنے hiper conjugating structures 5 5 5 اور جب تم hydrogen کو ادھر shift کر کے بہت سے یہاں بناوگے کتنے بنیں گے بچوں پر تین چار دو ادھر دو ادھر hydrogen shift کر چکے نا بیٹا سمجھے آئیڈیا سر ٹھیک آئیڈیا is 5 سے 4 پہ جا رہا ہے نہیں ہوگا no rearrangement in this case سمجھے یا نہیں سمجھے بچوں rearrangement تب کرو جب stable سے اور stable جا رہا ہے جب تمہارا پہلا stable سے less stable پہ جانا چاہ رہا ہے تو مت کرو getting the idea or not that stability has to increase in each step ہاں یا نہ بولو بچوں یہ چیز clear ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بتا ہوئی تو یہاں پہ ہم نہیں کریں گے اگر ہمیں الکین منانا ہوتا بائی چاند میں پوچھ آؤ سی ایچ پلس سی ہوتا تمہارا الکین کون سا منتا یہ یا یہ سیمپل کوششن کرو کٹائین بنیگا ریائنجمنٹ ہوگا نہیں اب مجھ آدھا الکین کون سا درہ سکتے بلے یہاں والا یا لیف رائیٹ گولو آئیز ہائپر کونجگیشن بچو کم آن لیٹ می نو یہاں پہ double bond بناوگے دو ہائپر کونجگی سیچ یہاں پہ double bond بناوگے تو تین اور دو پانچ ہائپر کونجگی سیچ ریائنجمنٹ دو ہوئی نہیں رہ بچو کچھ clarity بڑی یا سرکی اوپر سے جانا شروع ہو گیا یہ بتاؤ بڑی سر clarity بڑی نام ملہ ایوری سٹیپ پہ تمہارا جو سٹیبلیٹی ہے that is to keep on increasing کوئی ڈاوٹ نہیں کسی اچھو گیا تک اس کا ہم نورمل آرٹا کیا بتاتے ہیں 1 سے 2 2 سے 3 لیکن میں تو میں بتایا 2 سے 2 بھی ہو رہا ہے جب تو ہمارا resonance stabilization آگیا یہ palette بھی 2 degree بات میں 2 degree ہے but it is resonance stabilized تو ہم نے shifting کر ڈالی سمجھے نہیں سمجھے بچوں guys ایک اور چیز ring expansion ویلے ایک اور کرتے question اور نیچے بھیج دیتے guys ایک تھوڑا ہے نا feel اس میں بچوں کو آتی نہیں ہے اس بچے ہی کہتے ہیں سر اس میں ہو گا کیا ایک 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 ایڈیشن کر دی ہمیں پتائیں ایچ یہاں جڑتا کاروکڑائن یہاں بنتا shifting ہوتی ابھی یہاں تک ہم نے alcohol کیا تھا ہاں ہے نا بچوں alcohol میں ایک 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 میں تو rearrangement ہو سکتا ہے ایچ یہاں پہ جڑے گا پالس یہاں بنی گا ہاں ہے نا اس کے بعد پالس بن رہے تو ہم shifting کر دیں گے کاروکڑائن یہاں پہ بنی گا اور اس کا shifting ہوئی اور سیبل کارو گرائن بن گیا اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ ایک سیور گیا میں ایک final product بنا تو better رہے گا یہ آسان ہے لیکن جو بتانے والوں اس کے بعد بچوں کی دماغ میں نہیں آتا کہ سر اس میں کیا کرنا ہے یہ بنی گا ہاں ہے نا بچوں بولو بغائس کلیر ہے یہاں تک بتا مجھے سپوزنگ میں یہاں پہ اسی میں ایچ پلس ہیٹ کر دیتا ہم کہہ دی یہ کچھ فراود سا ہو گیا الکین میں ایچ پلس ہیٹ ہائے نا بچوں الکین میں ایچ پلس ہیٹ یہ دو سٹیپ میں ہوتا ہے جو نورم لی کیا ایچ 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 دے دیا دوسرے سٹیپ میں ہیٹ دے دیا ایچ پلس ہیٹ ہم نے تو دیکھا تھا الکوہول میں ایچ پلس ہیٹ الکین مناتا ہے الکین میں ایچ پلس اور ہیٹ کیا خرید بچوں ہم کہیں گے سٹیپ وائز چلو پہلے ایچ پلس جوڑ ایچ پلس یہ بنے گا نہیں بنے گا پہلے ہمیں یہ بتاؤ سی ایچ سی 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 پلس یہ بنے گا نہیں بنے گا فائنلی ری ایرنجمنٹ کے بات ایچ ایچ پلس نے یہاں ڈیک کیا پوسی یہاں بنا یہاں کوئی ڈاؤ گائنز بولو یہ چیز کلیر ہوئی یا نیو ہیٹ اب اب ہمیں ہیٹ ہے یہ ایچ پلس ہیٹ نے ایچ پلس نے کیا کاربو کٹائن بنایا ری ایرنجمنٹ ہوگا اب ہمیں اقت پتائے کاربو کٹائن میں ہیٹ کرتے ہو تو اس کے ایڈجیسنٹ کاربن سے ہر جان جا کے الکین بنتا ہے مطلب ایک طریقے سے ری ایرنج الکین اب ہم کہیں گے ایڈجیسنٹ کاربن سے آرڈجن جانا یہاں سے بیجے آئے بنے گا نہیں بنے گا بچوں بتاؤ مجھے یا سیر کلیر ہوا یا نہیں آئی چیز بتاؤ بلو بچوں گائز tell me something کہ یہ چیز کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی یا سیر مطلب الکین سیر لورین کا کیا ہوا ہمیڑا فلورین کا کیا ہوا کوئی جوت ہی نہیں ہمیں فلورین جائے بہار میں H پلس ہمارا تھا H ایس پلس دے گا that's all okay clear ہوئی چیز ہا نیو بچوں okay اب آتے ہیں ring expansion پہ now let us go on to ring expansion میں بتایا چار سے آج تی پانچ کے رنگ پانچ آج سے بلدی اچھے کریں تو let us have a look at that ہم نے لیا CH 2 CH OH CH 2 H لیا اس میں HX ڈالا normal فیل کیا آتی ہے normal فیل آتی ہے کارو گٹائین بنا آتی اس کے آدم ہائیڈرائیڈ شیفٹ کر دیتے normal فیل بتا رہا جو کی غلط ہے obviously کارو گٹائین تک صحیح ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں re-arrangement کر سکتے ہیں hydrogen کو ادھر سے ادھر شیفٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بچھو 1 ڈگری سے صیدہ کیا بن جائے گا یہ 3 ڈگری اور اس کے بعد x آٹیک کر دو سمجھ آرہ نہیں آرہ ہے بچھو بن جائے نہیں بن جائے x جوڑ دیں گے that is normal یہاں پہ کام کرتا ہوں میں better feel اور آئی گی میں آپ 6 کی ring میں بتاتا ہوں 6 کی ring میں یہ کرتے جو بھی میں کیا ہے نا 6 کی ring میں وہ ہی کرتے جو میں کیا ہے اگر 6 کی ring ہے تو اس میں there is no possibility of no chance of expansion ring expansion کچھ نہیں ہوگا پہلے ہم نے یہ بنایا پھر ہم نے shifting کری اور پھر ہم نے prod بنا سمجھو آرہ نہیں آرہ بچھو guys بولو چھے کی ring میں there is no ring expansion okay because it is already stable fine ایک اور example لیتے یہ ابھی ہم نے ring expansion نہیں کری ہم نے کیا کر آئے جو normal shifting دی na hydride methide shift وہ کر آئے سمجھ آرہ نہیں آرہ بچھو بتو آئے نا جیزے میں ایک اور لیتا ڈھ ڈھ میں لیا ڈھ پلس heat کیا بنے گا بچھو ہم کہیں گے پہلے carvokadion بنے گا ہاں ہے نا اب یہ expansion نہیں کر دے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ normally shifting کیا ستھ بنے گا اب do you realize یہاں سے misshile group shift کر سکتا ہے بتاؤ بچھو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ دو misshile group ہے misshile group کو shift کر دیں کیا بنے گا بچھو یہ بنے گا یہ 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 آ چکا ہے these were two misshile group cse 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 right very nice یہ ہمارا کیا چل رہے بچھو re-arrange چل رہے بچھو but not ring expansion کیونکہ ہمارے پاس چھ رنگ بیٹھ سمجھ آرہ نہیں آرہ بچھو already the most stable ring کوئی ڈاؤ یہاں تک کسی بھی بچے کو کوئی ڈاؤ آرہ اب آتے ہیں پانچ کے رنگ پانچ کی رنگ میں ایسا کیا ہوگا میں کام کرتا ہوں بیٹھا بولو کچھ کہہ رہے ہو سر وہ لکھ نا تھا نوٹ کر ایچ ایکس یہاں پہ یہ بنے گا بچھو کیا بنے گا یہ بنے گا CS2 plus لین اب ہم نے جو 6 کی رنگ میں کیا تھا وہ ہم نہیں کریں کیوں کیونکہ یہاں پہ there is possibility of ring expansion جہاں سے دیکھو ہم کیا کریں گے کر لیا نوٹ بیٹا تو جس کاربن پہ سنتے آنا جس کاربن پہ پوزیٹیو ہے اس کے ایڈجیسنٹ کاربن کا اس کے نیسٹ کاربن سے بون اڑا دیں جس کاربن پوزیو ہے اس کے ایڈجیسنٹ کاربن کونسا یہ اس سے نیسٹ کاربن کے آت بون اڑا دیں یہاں سے بھی توڑ سکتے ہو یہاں سے بھی توڑ سکتے دونوں سیمیٹرک ہے یہ ہوا ہے نیوہ بچھو یہ ہم نے بون توڑ دیا اوکی اور ہم اس کاربن کو اس سے جوائن کریں گے اس کا مضوع یہاں پہ چارج بیٹھا اگر ہم اس سے جوائن کریں تو اس پہ چارج کیا ہو چیئے اس کاربن سیر نیگیٹیف نیگیٹیف ہم نے جب بون بریک کیا تو یہاں پہ نیگیٹیو ڈالا یہاں پہ پوزٹیو ڈالا اور پھر ہم نے ان دونوں کو کیا کر دیا جوائن تمہارا کیا بن گیا ناو یہاں گو رنگ آف سکس اتنا دکھ رہے نہیں دکھ رہے بچھے بولو گائز اور ایسی ایسی چینج پوزٹیو کا جو لوکیشن ہے پوزٹیو چارج چارج چینج ہو چکی کیونکہ یہاں چارج ختم ہو گیا یہاں چارج ختم ہو گیا پوزٹیو ایڈیسی سمجھے 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 یہاں پہ ایکس مائنس کا ڈیک کر دو بن جائے نہیں بن جائے گا بچھوں یہاں پہ ایکس جوڑی گیا کوئی دکت کسی بچے کو بولو گائز سر سکس والے میں کیوں نہیں ہوا تھا یہ کیونکہ سکس is already stable سکس میں ہمارا کیوں کریں گیا سکس کی رنگ سکس پانچ کی ڈنگ ہوا اب اس کے کیس بہت سار ہے فیل اچھی بھی آئے گی خراب بھی آئے گی یہ لیا اب مائنس میں اچ ایکس دے مانا کیا بنے گا بچھوں پہلے ایکس پلس کان جوڑے گا سی ایکس پر سی ایکس پر سی ایکس پر جوڑے گا سی ایکس پلس دیا سی ایکس پلس دیا اس پر ایکس کاربوکڈائن یہی ہے یا نہیں بولو بچھوں یس سر ہا سر ہم رنگ ایکس پینشن کریں گے میں فڑا فڑ کرتا ہوں یہاں پر پلس یہاں پر مائنس ان کو جوائن کر دی کتنے کی رنگ بنی چھے پوزیٹیو اب پوزیٹیو سے مانو اس پر یہ کون سا کاربن ہو گیا بچھوں یہ والا کاربن دکھرہ نہیں دکھرہ گا ہے and do you realize positive والے کاربن کے ایڈیس کاربن پر سی ایس مل یہ بنی گا نہیں بنی گا بتاؤ بچھوں یہ چیز clear ہو یا نہیں جو میں نے بنایا ہے بتاؤ 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 کون سا کاربن ایٹم ہے یہ والا بچھوں ہاں یا بتاؤ گائز اب یہ مت کہنا سر کہ lock x کو جوڑ دیتے ہیں گائز ابھی تو ہم نے ring expansion کر آئے کیا اس کاربو قدائن کو فوردر سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے جو ہم نے کر ہے کنجز کاربو قدائن بھی فوردر سٹیبلائز ہم کہیں گے بلکل یہاں پہ ہارڈ جن بھی ہے ہارڈ کو شیفٹ کر دو ملو آفٹر ring expansion you are doing کاربو قدائن ری آرین ملو تمہارا اب ایج یہاں چلا گیا اور اب positive یہاں آگیا اب x مائنس جو دو you will get your product سمجھے یا نہیں سمجھے گائز کچھ clarity آئی 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 پہلے یہ بتا دو مجھے بتاؤ بچھو بلو clear ہو گیا نا good ایک اور چیز بچھو supposing supposing ہمارے کو یہ دے رکھا ہوتا ہم اگر ہم اگر لیا اب اس میں کیا ہوگا بچھو do you realize or not کہ ہمارا carbo gotain بنا پہلے پہلے step میں کیا ہونا carbo gotain بنا اب یہاں پہ ring expansion اگر تمہیں کرنا ہے سنتے آنا بچھو ring expansion کرنا ہے possible charge ادھار آنا چیئے ہاں آیا نا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بچھو positive charge کہاں پہ ہو نا چیئے رنگ کے باہر ہو نا چیئے it should have been outside the ring clear or not guys یہ سمجھو آئی نہیں آئی پہلے یہ بچھو پہلے پہلے رنگ کے باہر ہونا چیئے مللہ اگر تمہیں expansion کرنی ہے تو تمہیں hydrogen کو یہاں سے shift کرنا پڑی گا اور پہلے بنانا پڑی گا بچھو یہاں پہلے will this result in more stability or less stability کیا یہ step favored ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تمہیں ring expansion کرنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑی گا میں پوچھا ہوں کیا step favored ہے یا نہیں simple question نہیں ہے کیونکہ more hyperconjugating success less hyperconjugating بھی جا رہے ہو تو please اس کے اندر no ring expansion this is wrong یہاں پہ سیدھا next step میں x minus جوڑ کے prod بن رہے don't think of ring expansion in this case positive charge has to be outside the ring for ring to expand سمجھا نہیں سمجھے بچھو بہلے یہ بتا دو مجھے clear guys clear that positive charge must be outside the ring for ring expansion to take place stable سے اور stable سے اور stable جا سکتے جس میں ring expansion بھی ہو سکتا ہے سمجھے نہیں سمجھے guys بچھو clear ہوا ہے نہیں وہاں ہوا سر سر تھوڑا اوپر کرنا اوپر کروں yes سر all right میں کام کرتا اس بار یہ لیتا ہوں h plus c کیا کروگے بچوں بتاو مجھے کر لیا note اوپر all note کر لیا ہاں سر yes سر میں کیا کروگی یہ ہمارا الکین میں rearrangement والا کی ہے ابھی امن کیا تھا سر وہ اوپر والے to hydrogen add ہو جائے ہاں اب ہم expansion کریں گے یہ بہن بڑک کیا یہاں پہ plus یہاں پہ minus اس کو جوڑ جو i hope جو میں بنانے جا رہا ہوں بچوں کو سمجھ آرہا ہے plus یہ بنے گا نہیں بنے گا بچوں بتاو مجھے yes sir plus والا یہ ہے ٹھیک ہے بچوں اور اس کے transition یہ والا کائز ہاں یا نہ بتاو اچھو this is what you'll get sir ہاں بیٹا بولو ملو ring expansion پہلے ring expansion کے بعد ring expansion ہے ہاں بولو سر یہاں پہ ہم نے میتھائل کو کیوں ٹرانسفر کر آ ہائیڈروجن کی زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ہوتی لیفٹ والے پہ آنے ویدی آنے ویدی سر اگر تم نے یہاں سے آرڈجن شیفٹ کر بھی دیا تو وہ تمہار 2 سے 2 ہی دو رہا پہنچی یہاں پہ آگیا آگیا آگئی آگئی بچوں کسی بچے ہو کوئی ڈاؤٹ یہاں تک چار کی رنگ میں بھی ریئی ایک میں سپیشل گیز کر بہت دردناک ہے یہ دیکھو بچ چار میں اگر بیسی بنا ہوں سیمپل بنا ہوں وہ زیادہ ہی ایچ کیا کرے گا بچوں پہلے ہمارا کاربو کٹائن بنا اب ہم پاؤزٹیو نیگیٹیو یہ جوائن ہو گیا دیکھرے نہیں دیکھرے بچوں یہ لیٹ رنگ آف 5 پاؤزٹیو یہاں پہ بچ کلیر ہے گائز یہ یہ پاؤزٹیو ہے اس کا دیکھ کروا دو پرادک بنا دیں ہاں یا نہ بولو خائز کلیر ہوتا نہ ہوتا نا نا سیر سیر گوڑ اب یہاں پہ آتے ہیں سپیشل کیس یہ جیئی میں آیا تھا خیال ہون لگن یہ تفیشل ہے اسے تف آنا مشکل ہے پوزیو ہے مجھو رنگ ایسی کریں گا ہمیں فیل آرہی ہے رنگ ایکسپینشن کی بہت بہنکر فیل آرہی ہے رنگ ایکسپینشن کی پہلے ہوتاو چار کے رنگ میں رنگ ایکسپینشن کریں آپ پانچ میں زیادہ انسٹیبل کون سا ہے چار میں کر دیں چار میں کر دیں پلس مائنر جوائن کر دیں کیا پراؤڈ بنا بچے اور پوزیٹ جات کہاں پہ آ چکا ہے بچوں یہاں پہ if you can understand ہاں ہے نا بولو قائز کلیر ہو رہا نہ ہو رہا ہو رہا سر اب ریئر انجمنٹ کرو کھاں پہ بھیجیں گے بچوں اس کار وہ کٹھائے ان کو ہمیں یہاں سے ایڈیجن شیفٹ کر دیں یہاں پہ ایڈیجن شکریہ سے سی ڈیگری ہو جائے گا تو کیا سی ڈیگری ہو گیا جاتا ہے پہنچ ایڈنگ سچس یہاں پہ کتنے لیے سچسر یہ تھوڑا سا سٹارٹنگ سیکھ بہت سمجھاؤں سر تھوڑا نہ وہ ہٹ نہیں کر آ بیٹھے چار کی رنگ میں بھی رنگ اسپینشن ہو سکتا پانچ میں بھی ہو سکتا چار میں اور پانچ میں تو دونوں میں ہی ہوگا ایڈا ٹائم تو ایک میں ہی کروگی دونوں کو کیسے کر دوگی میں ویسے پوچھ رہو کہ ہو تو دونوں میں سکتا ہے نا دونوں میں ہو سکتا ہے لیکن چار کو ہم پریفر کریں گے اوکے سر ٹھیک ہے نا میٹھا یہ سر یہ بنا ہمارا کوئی دکت یہ رنگ ایس منشن سمجھایا ہے یہالا سٹیپ تک پھلے یہ بتاؤ اس کے بعد ہم نے ہارجن کو شیفٹ کر دیا یہاں پہ اوکے سر ایک اور دو تین اس میں دو دو چار اور ایک پانچ اب گائز دیکھو پھر رنگ ایسپینشن کی فیل آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ملکہ اتنے پارٹ کو دیکھو just observe this much part رنگ ایسپینشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بچوں سوچو رنگ کے باہر positive charge یہ سر ہو سکتا ہے یہاں پہ positive ان دنوں کو join کر دو clear ہے بچوں کیا بنے گا ہمارے پار یہ یہ اب آ چکی چھے کریں اور positive charge یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ بولو بچوں clear ہو رہا نہ ہو رہا ہو رہا سر پکا ہو رہا کوئی دکھت ہے آندھر اب ایک اور چیز دیکھو بچوں سر کچھ زیادہ ہی دیکھ لیا ہم نے اب تو صحیح بات دے سر میں ابھی تم نے نہیں دیکھا do you realize یہاں پہ بھی ring expansion کی possibility ہے پانچ کی ring باہر positive بیٹھا ہاں یا نا bond break کرو سرے ختم ہوگا کبھی چلتے جائے گا سر آپ میرے کو یہ ہی لگ رہا تھا یہ اچھے پوس جا لے یہاں پہ plus پوری ایک ring بن جائے گی یہ اور یہاں پہ minus سنتے جاؤ اچھا ہوگی اور یہ ادھر join ہو گیا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے بچوں guys کچھ clear ہوا ہے this is the last step basically اب دعام پہ دیکھتا ہے ہم میں اس کو ایسے بنا رہا ہے کیونکہ ویسے بنا تو ہے نا مجھے اچھا سا نہیں لگ رہا یہ بنا دیا گیا i mean do you realize or not یہاں پہ میں اس کو ایک کام کروں number کر دوں better feel آئی گی تھوڑی سی شاید one two three four five six okay clear ہے بچوں four five six ہم میں سے مار کریں one two three four five six positive charge ہم کہاں پہ ہے بچوں guys جب ہم نے shifting کریں bond break کیا تو positive charge کہاں پہ آیا بتاؤ guys one پہ آیا نہیں آیا بچوں one پہ آیا sir yes sir اور یہاں بھی دیکھ لو یہ جو one ہے اور six ہے they are common اس کو ایک کام کرو یہاں بھی six کے بعد one سے آگے مار کرتے ہیں seven eight nine ten تو one کے بعد seven eight nine ten ten six سے joined ہے سمجھے نہیں سمجھے guys clear ہوایا نہیں ہوا جو میں نے numbering کری ہے yes sir ہم میں numbering اٹھا رہا ہوں یہ understood positive charge کیسے سے لگاوا تھا یہ آیا نہیں آیا بناوا تھا ہاں ہے نا بچوں this is what you will get guys بتاؤ ہاں ہاں بیٹا بولو پچھلے question ایک منہ دک جاؤ یہ ہے یہ اب اس میں supposing supposing یہاں پہ oh ہوتا یہاں پہ oh رہا ہوتا اور اچ پلس ہیٹ دیا ہوتا تو اب ہمیں کیا بنانا ہوتا بچوں الکین ہاں ہے نا clear ہے یا نہیں بھائی چانس یہاں پہ میں ہیٹ دیتا ہوں تم مجھے بتاؤ الکین کون سا بنی گا یہ اور بتا دیں left میں الکین یا right میں الکین یا نیچے الکین بولو بچوں یہ بنے گا نہیں بنے گا سر بنے گا کیا ہاں بھائی i mean this is the toughest question that can be made on ring expansion اور اس میں ایک student میرا گل کر کے آیا تھا اس question کو اس کا راکہ بیٹا یاد ہے غلط چھوڑو سر صحیح کون کر کے آیا تھا یہ بتاؤ مجھے بتا نہیں it is a good question اس بچے نے کیا اس نے ring expansion کیا لہر اس نے کہا finally you will get two ring of five جبکہ answer تھا you will get two rings of six member each اس نے ring expansion کیا یہاں پہ گیا اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں تک بھی گیا لہر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا اس نے کہا ہاں اتنا ہو سو تو کیا کیونکہ دونوں option سی two rings of five بھی دے رکھا تھا اور two rings of six بھی دے رکھا تھا بچہ five پہ جا کے چھوڑ کیا آ گیا یہ کس میں آئے تھا advance میں mainz میں advance level کا question ہے لیکن تھوڑا it is a good question exactly it is a very good question in fact ٹھیک ہے نا بچہ تب ہی میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سارے questions تم سے نہیں ہونے آلے ٹھیک ہے نا لیکن that ratio that i want eight out of ten that is all i want ٹھیک ہے نا بچہ تو وہ ratio maintain کر گئے تم تو تمہارا done ہے کوئی stress کی بات okay guys anyway یہ چیز clear ہوئی یا نہیں ہوئی بچہ سارے ڈاؤٹ تھا کچھ پیشتے والے question میں سارے اوپر والے question میں سارے اوپر کرنے سارے اس کی بھی اوپر کرو ہاں بیٹا سار اس میں اس کے پہلے جی زیادہ hyperconjugating structures نہیں بن رہے ہیں کس سے پہلے کے سارے یہ یہاں پہ سی پلس کے ہاں سارے اس کے پہلے اس کے زیادہ ہی hyperconjugating structure ہے وہ کم نہیں ہو جائیں گے بیٹا یہاں یہاں آپ کو دیکھتے ہو یہ سٹیبل یہاں سے یہاں پہ don't think in terms of hyperconjugation think in terms of ring میں جو strain تھا وہ کم ہو گیا پانچ سے چھے کی رنگ بن گئی تو اس سے پرائیٹی زیادہ ہے سارے ہاں ring expansion as higher priority وہ کسی clear ہوا ہے نیوہ بچے یہ سر بلکل کوئی دکھت نہیں ہے یہاں تک کسی بھی بچے کو سر اس کا یہ priority ہم پڑھیں گے اور پھر یہ ابھی یہ جو ہے نہیں نہیں جو بھی یہ ابھی ہے اس کے آدمی expansion پہ نہیں جائیں گے no more is to be done clear ہوا ہے نیوہ بچے guys بولا وہ کیا سر ایک اور case لیتے ہیں سر resonance کی کیا ہے مطلب اس کے relation میں resonance سے اوپر آتی ہے اس کے priority ہاں نیچے رہتی ہے میٹا resonance کا ایسا میں نے question ایسا دیکھا نہیں کہ کوئی resonance versus تمہارا stability اس کو میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی question کہ ring expansion versus resonance ایسا میں نے کوئی question نہیں دیکھا anyway coming back to the جنسوں ایسا ایسا اب یہاں پہ دیکھو حیث 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 منا نا میں اب ایمبورننس چیز آئے کوئی بھی بریک کرو اور ادھر جوائن کر دو کوئی بھارن بریک کرو ادھر جوائن کر دو یہاں پہ فرق ہے کون سے والی کو بھیج ہوگے تو کون سے والی سائٹ کا بانڈ بریک ہوگا بچے یہاں آ رہے ہیں یہ جو رنگ ہے اسپینشن there is also a kind of rearrangement مضب جو ہے جیسے ہم ایچ کو شیفٹ کرتے تھے آر کو شیفٹ کرتے تھے آر کی ہی شیفٹنگ ہے اوکی کہ ریتہ دین شیفٹنگ یہاں کا ہائیڈو جان ہم کس کو شیفٹ کریں ہم اس پورے گروپ کو یہ جو پورا گروپ ہے اس کو شیفٹ کریں یہاں پہ سمجھو آ رہے نہیں آ رہے بچوں مطلب this is the same as H minus اور R minus کی شیفٹنگ تو تمہیں یاد ہوگا بیٹا ہم CSC اور C2H5 میں کس کی شیفٹنگ کرتے تھے C2H5 کی کرتے تھے نا بچوں کرتے تھے نہیں کرتے تھے guys ہمیں یہ دے رکھا ہے دیکھو بچوں یہاں پہ کاربوکٹائن بنے گا اب ہمیں رنگ ایکسپینشن کرنا ہے رنگ ایکسپینشن کرنا ہے اس کا مطلب ہمیں یا تو ادھر سے شیفٹ کریں گے یا ادھر سے شیفٹ کریں گے ہاں ہے نا بچوں ہمیں رنگ ایکسپینشن کرنا ہے یا تو ہم لیٹھ سائیڈ کا بانڈ بی کر کے شیفٹنگ کر دیں یا ہم رائٹ سائیڈ کا بانڈ ہٹا کے شیفٹنگ کر دیں یہاں رہے ہیں آن تک guys بولو کریں گے 3 کی تنڈنسی زیادہ ہوتی ہے 2 کی کم ہوتی ہے 1 کی اور کم ہوتی ہے CSC کی سب سے کم ہوتی ہے اب do you realize یہ جو ہے ہمارا اس کی شیفٹ ہونے کی تنڈنسی اس سے زیادہ ہوگی تو can i not do this یہاں پہ ہم پھر یہ والا سمجھ نہیں آیا کیوں اس کی زیادہ ہوگی بیٹا اس آر کو دیکھو یہ کتنا ڈگری ہے 3 ڈگری سر اور یہ کیا ہے 1 ڈگری تو شیفٹنگ اس کی ہوگی اس کی شیفٹنگ کی تنڈنسی زیادہ ہوگی نہیں ہوگی ملہ ہم یالا بانڈ بریک کریں گے یہاں بریک کرنے کے بعد سر ڈگری دیکھ رہے ہیں ہاں 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 آر آر کی شیفٹنگ کیا آت کریں اوکے سر پھر تو ٹھیک ہے سر ملہ دونوں ہی کیس میں ویسے بھی تم سوچیں تو بھی آئی ڈگری زیادہ یہ شیفٹ ہوگا تو یہاں پہ نیگٹیو یہاں پہ پوزیٹیو سمجھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے بچوں گائز کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ہو رہا ہے سر سو یو گیٹس ہمارا کیا بنے گا ایک منہ ڈک جاؤ پوزیٹیو یہاں پہ آ چکا یہاں پہ آ چکا سے اور تمہارے پاس یہ ہے بچوں کلیئر ہوا ہے نہیں ہو آئی چیز بتاؤ مجھے پوزیٹیو اس کاربن پہ جہاں سے دیکھو پوزیٹیو اس کاربن پہ ہے اس کے ایڈجیسنڈ کاربن کے نیکس کاربن پہ یہ بنے گا نہیں بنے گا بچوں بلو بتاؤ اب یہاں پہ کیا تم ری ارینجمنٹ کروگے بتاؤں گے کیا تم ہارڈجن کو یہاں سے یہاں پہ شیفٹ کروگے ٹو سے ٹو جا رہا ہے ڈو یو ریلائز ہائیپر کانجیگٹنگ سٹرچز بتاؤ یا لیلکین ہے یا لیفٹ والا لیفٹ والا لیفٹ والا لیلکین مور فیورڈ مور نمبر آف ہائیپر کانجیگٹنگ سٹرچز کچھ کلیئر ہوا ہے نہیں وہاں بچوں ہو گیا سر کلیئر ہی آیا نہیں ہے یہ رنگ ایکسپینشن والی کلیئر ہی آیا نہیں ہے اب آتے ہیں رنگ کانٹریکشن ہوتا چار کی رنگ میں اور سات کی رنگ میں اب چار کی رنگ میں رنگ کانٹریکشن کیوں سکیں گے ابھی تو ہم نے چار کی رنگ میں پڑھاتا کہ رنگ ایکسپینشن ہوتا ہے ڈیپینڈز ڈیپینڈز آن ووٹ وہ بتاتا ابھی ہم نے چار کی رنگ میں کیا دیکھا تھا بچوں پوزٹیو چارج کہاں پہ تھا وہاں آؤٹسائیڈ داری آیا نا اس کیسے ہم نے کیا کیا تھا بچوں رنگ ایکسپینشن کرا تھا نہیں کرا تھا بچوں پہلے یہ بتا مجھے بولا سپوزنگ تمہارے پاس رنگ کے اندر چارج ہے تو ایک کام کرو کانٹریکشن کر کے دیکھو کیسے ہوئے گا بڑا کانٹریکشن اور ایکسپینشن میں طریقہ بہی جاتا ہے جس جس کاربوسوسٹیو ہے اس کے ایڈجیسنڈ کاربان کا نیس کاربان سے بون اڑا دو کس سے بون اڑائیں گے بچوں اس کے ایڈجیسنڈ کاربان کا نیس کاربان سے بون اڑا دو اڑا دیا بچوں автом اس کو اس کے آدھ لنک کر دیں تو یہاں پہ نیگریب چال جاتا تو یہاں پہ پوزٹیو اور پوزٹیو سمجھے بچوں ہمارا کیا بن گا ہے یہ دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے پہلے یہ بتا دو یہ ہمارا ٹرائنگل بنا اور یہ سی ایسٹو پلس ہے یہ پلس یہ والا ہے یہ جو پلس ہے یہ والا دکھایا نہیں دکھا بچھو یہ سیٹو اور جو میں نے بھی بنایا ہے یہ کاربوکٹانی ہے ہاں ہے نا بچھو اب سمجھے آ رہے دونوں میں ڈیفرنس کس میں رنگ ایکسپینشن ہوا کس میں رنگ کانٹیکشن ہوا اور کیوں ہوا یہاں پہ چارج والز پریزنٹ اندہ ریگ یہ چارج والز آؤٹسائیڈ بچھو بولو مطلب کاربوکٹان کی سٹیبلیٹی تو سیم ہی نہیں رہی یہ تو بہت جا سٹیبل کاربوکٹان بن گیا اس میں کیوں سر بیڑا ہی ہم نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا اس کے اندر تمہارا یہ کاربوکٹان بہت جا سٹیبلیٹی چارج آف کاربوکٹان یہ ہم نے پڑھا تھا ہاں سر پڑھا تھا پڑھا تھا ریزنگ میں نے کہا تھا کہ ریزنگ میں بتائیں نہیں رہا رہت لو سمجھو رگ کانٹریکشن سمجھ رہا نہیں سمجھو پہلے یہ پڑھا تھا ہم ایسا ہی رنگ کانٹیکشن ہم کر سکتے ہیں سات کی رنگ میں بچے رنگ سے یہ تو رنگ کانٹیکشن کچھ جادہ ہی دردناک سی چیو دکھ رہی ہے leaving aside that question leaving aside that question جو کی ہم نے دو چھے کی رنگ بنا کے چھوڑا اس کو اٹھا دو تو I think it is easy it's not that difficult اس میں ہم کیا کرنے گے بچے رنگ کانٹیکشن کرنا ہمیں کاربوکٹائن کیسے بنے گا وہ تم ملک I think you have understood ہاں ہے نا بچے میں ایک کام کرتا ہوں پہلے میں اس میں ایک اور کیس بھی اٹھا لیتا ہوں جو اوپر والا کیس ہے اس میں ایک اور اٹھا رہا ہوں supposing یہ دے رکھا ہے میں csc اور یہاں پہ plus تو کیا ہوگا بچے تو ہم کیا کریں گے سوچ کے بتاؤ do you realize or not similar pattern پہ چل رہا ہے یہ one break کریں گے یہاں پہ negative یہاں پہ positive اور یہ ادھا شیفٹیں یہ کام کرتا ہوں میں csc کو ادھا شیفٹ کر دیتا ہوں convenience کے لیے csc یہاں پہ شیفٹ کر دیتا ہوں اور positive وہاں پہ ہے تو ہم کیا کریں گے بچوں یہاں پہ positive بنائیں گے اس کو آپس میں join کر دیں گے کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں بچوں بولو guys کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اسے بنے گا کیا یہ بن جائے گا cc plus csc دکھا یا نہیں دکھا بچوں ہاں یا نہ بولو بتا ہاں سر کروکٹائن بنا ہوگا انتہاں کروکٹائن یہ جو کروکٹائن ہے یہ اگر تم اوہ اچ اور اچ پلس اچ اچ ڈال دو تو ہمارا اچ پلس سے یہ کروکٹائن بنے گا اس کا درنگ کانٹیکشن ہوگی یہ بن جائے اس کا دیکس مائنس جوڑنا ہے تو جوڑ دینا سمجھے نہیں سمجھے بچوں بھلے یہ بتا دوں ہمیں گائز یہ کاربوگڑائن یہاں پہ کیا رہا ہوگا یہ اوہ اچ رہا ہوگا ہم نے اچ اچ دے مارا ہوں یہ سمجھے آ رہے ہیں کہ کاربوگڑائن کسی بھی فرم میں بن سکتا ہے ہاں یا نہ بولو بچوں گائز ہلو ہلو جیتر بیٹا سمجھے آ رہا ہے ہاں سمجھے آ رہا ہے باقی بچے کہیں گے سر ہم سے وہ پوچھا ہی نہیں سر وہ اوہ اور اچ اچس والا واپس بتا دو ایک بار وہ تمہیں بس یہ بتا رہا ہوں کہ کاربوگڑائن یہ بنا کیسے ہوگا سبوز ان پوشن میں ہمیں اس دے رکھا اور یہاں پہ اچس دے رکھا ہے تو وارڈر باہر جائے گا اور کاربوگڑائن بن جائے گا سمجھ گئے ہاں سمجھ گئے بس وہی چیز بتا رکھی ہے کہ یہ کاربوگڑائن کس فرم میں بن سکتا ہے کس ریاکشن کیا اور دوران یہ کاربوگڑائن بن سکتا ہے اوکے اب اس میں دیکھو اس میں رنگ کونٹیکشن کیسے کریں گے پیڈرن ہوئی یہ جس کاربوگڑے پوزی ہو اس کے ایڈجیسن کاربن کا نیس کاربن سے باہن اڑا دو اڑا دو بھئی یہاں پہ پلس بناو یہاں پہ منس بناو and join these two کیا بنے گا بچوں ہمارا you'll get a ring of six یہاں پہ تمہارا cs2 بنے گا یہ cs2 کون سا ہے بچوں یہ cs2 تمہارا یہ اور یہاں پہ چارج ہے پوزی دے کچھ سمجھیاں نہیں سمجھے گائے یہ بتاؤ مجھے سمجھے اس کے بعد ہم شیفٹنگ کریں گے یہاں سے آرین کو ادھا شیفٹ کر دو we need a more stable کاربوگٹ آئے تو یہ بن جائے گا اور اس کے بعد جو کرنے کر دو الکین بنانا چاہ رہے ہو الکین بنا دو x- کا ڈہ کروانے x- کا ڈہ کروانے سمجھے نہیں سمجھے ڈہ کروانے کچھ سمجھے مجھے یہ کونٹریکشن ہے ہمارا اے ایک چھوڑا بچوں بھائی چاند یہ دے رکھا ہوتا c c c والہ ڈہ نہیں بنایا نا پروڈکٹ یہ کانٹیکشن کر دو دیا سات کی رنگ سے چھے کی رنگ گئی اچھا ہو سات کی تھی سوری سر میں نے چھے کی بنا دی تھی سات کی رنگ سے چھے کی رنگ پہ چلے گئے کانٹیکشن بچوں ایک چیز بتاؤ اس میں اگر میں اچ اچ دے مار ہوں تو یہ مت کرنا سر کہ ہم کاروکڑائن بنا رہے ہیں ہم یہی سے رنگ ایکسپینشن کرنی کوشش کریں گے کہ لاؤ سر ابھی بانڈ توڑ جائیں یہاں پہ پلس بناتے ہیں یہ جوائن کرتے ہیں نلائے کو یہ سات کی رنگ بن جائے گی ایسے کی کیا گائز یہاں پہ اگر کاروکڑائن بنانا ہے تو پہلے یہاں پہ کاروکڑائن بنا اس کے بعد ری ایرینجمنٹ کرو ری ایرینجمنٹ کیسے ہوگا بچوں اس کو یہاں پہ پہ پاسچیو چارج لے کر دی اور اب ہم کیا کریں گے بچوں رنگ ایکسپینشن ناو یہاں پہ پلس یہاں پہ منس اس کو جوائن کر دی سمجھے ہاں نہیں سمجھے رہا ہے یہ سر ہاں بڑا بولو کچھ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے پوزٹیو یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ ہمارا گروپ ہوگا سمجھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے بچوں got it اس کے بعد ہم فردہ کچھ ری انیمنٹ کریں گے اور ہمارا karbogrançarی بچوں رہے ہیں ہاں بھی جاتی ٹکھے گا ہاں ہاں سر ہاں غیبا تکہ گا یہاں کچھ بڑاہ بالکل کا دن تکہ سارا ہے ہاں چھ بستے بعد ہاں ہراں کچھ بلکل کٹھ رہے ہاں ہاں بچوں پہلے یہ بتاؤ یہ کیا سمجھ آئیں گے سمجھ تو آگے سر آپ بتائیں یہ سر یہ پکا کلیر ہو گیا نا بچوں ملک کوئی دکت نہیں اس کے اندر ہے بہت لوگ آئیس ہاں سمجھ گیا سر اوکی سر سیک بچوں دو میں ٹک جا سر شاید اب ہو گیا اب ریکارڈنگ شروع ہو گئی اب نہیں رکھیں گیا بچوں یہ سمجھ آئی نہیں آئی جو میں نے بھی بتائی ملک جو بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیا رنگ ایکسپینشن رنگ کانٹریکشن یہ سمجھو آیا نہ آیا بچوں پتائیں کیا آگے ہیں نا اب گائز دیکھو کچھ اور کیس دیکھتے ہیں رنگ کانٹریکشن کے رنگ کانٹریکشن کے سم موڑ کیسی سپیشل کیسی یہ کیسی تمہارے ہم آگے بھی کریں گے بات میں بھی کریں گے لیکن بیٹر یہ یہ ابھی سمجھ لو یہ تمہارا پینہ کول پینہ کولون ڈی آریجمنٹ ہی ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اوکی یہ ہے اس میں ہم نے دیمارہ और ایسٹرے اور ایسٹرے اور ایسٹو ایسٹرے اور ایسٹرے اور ایسٹرے اور ایسٹرے جو موڑ کیسی یہ انہیں مہتہ ہیں وہ پینہ کول پینہ کول تھا نہیں میں بتا آردہ کریں وہ تم کھانے سٹاڈی کرو گے گے سٹاڈی ذائع کریں تاہیس کارڈا ہو جائے بچوں ٹھیک ہے نہ بچوں یہ یہ اس میں کیا ہوگا بچوں پہلا سمجھے小ے سپیلے بنا دے کارکٹ آئے ایک پہ بناو فر دہ ٹائن اوکی گائز یہ دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے بچوں جو یہ چیزہ نہیں ہوئی اب ایک کام کرتے ہیں رنگ کانٹر ایکشن کرتے کیوں کر رہے ہیں اس کا ریزن بتاتا ہوں پہلے مجھے بتاؤ یہ بانڈ ٹوٹے گا یا یہ ٹوٹے گا ہاں ہے نا کہ جس کاربن پر پہ پہنچیو چارج ہوتا ہے اس کا ایڈجسنٹ کاربن کا نس کاربن سے بانڈ اڑاتے ہیں تو یا تو ہم یہاں بانڈ توڑیں گے یا یہاں بانڈ توڑیں گے اتنا کوئٹ آؤٹ بولو گائز میں کہتا ہوں تم یہاں بانڈ توڑو یہاں بانڈ توڑو کیوں توڑو وہ ابھی سمجھاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ پالسیو آئے گا یہاں پہ نیگریو آئے گا اور یہ آپس میں جوئن ہو جائیں گے اتنا سمجھے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے پہلے یہ بتاؤں گے بولو گائز بچوں یہ سمجھ گئے اب یہ بنے گا دھیان سے دیکھو سی ایش او ایچ پلس یہ بنے گا نہیں بنے گا بچوں یہ سمجھ آیا ہے یہ میں نے کیسے بنایا ہے یہ جو پالسیو ہے یہ والا کاربن ایٹم ہے کون سے والا بچوں یہ والا اور اس پہ و یچ ہے دیکھتا نہ دیکھتا بچوں بتاؤ and now you know the next step that is going to take it اور سے امنا پیر افلیکٹرونز اندر پھینکے گا او پہ پولیٹیو چاہ جائے گا ایچ پلس ایلیمنیٹ ہوگا and this is what you will get as a final fraud بتاؤ CH is what you will get as a final fraud ہاں یا نا بتاؤ بچوں کچھ آیا دماغ میں یا نہیں آیا ہاں 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 ہ Curtis ہم نے یہی بالا bon کیوں بریک کہ عاقوں سے والا یہ والا ہم نے یہ والا bonding کیوں نہیں breaking کیا کیونکہ اس میں جو activated سمجھے یا نہیں سمجھے بچوں یہ سر یہ تھا ہمارا ایک Chickie ایک اور کیس لیکھتے ہیں нес 2 Och اور یہاں پہ میں لے رہا ہوں HNO2 guys do you realize بناتا ہے اور اینٹو بہا نکل کے یہ بنتا نہ بنتا بولو گائز پہلی یہاں پہ یہ بنی گا میں نے ایک کام کرتا میں لکھی دیتا ڈو پلس اور او ایج اور اس کے بعد ہمارا ڈو پلس ایلیو نٹو ایلیمنیٹ ہوئے گا and you will get the کاربوبگران جو میں نے بنایا تھا ابھی and you can easily understand یہ وہی چیزیں جو ہم نے اوپر دیکھتے اس کے بعد ہم نے ring contraction دے ہمارا سمجھا ہے نہیں سمجھے گائز بتاؤ بچوں ہاں یا نا ہاں سر ہب گائز کچھ cases of ring expansion یہ special ہے یہ weird ہے یہ تھوڑا جو ہے یہ تھوڑے out of the way ہے رنگ expansion کے کچھ special cases بچے کہیں گے سر اور کتنا ring expansion special ہوگا رہی بات ring expansion دیکھو بچوں one second بچوں یہ ہم نے لیا اوکے کائز اور ہم نے اس میں لیا ch clbri اور emythrase c o na کتنے بچوں کو ایک کچھ idea آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا کرتا ہے کاربین کی فیل لاؤ کاربین کاربین جب ہم پڑھ رہے تھے کاربین فارمیشن یہ بہت سٹرونگ بیس ہے یہ پہلے ایچ نیکی جائے گا کیا بنائے گا یہ بچوں ccl بی آر ای کاربین میں نیگٹیو چارگ ہم مجھے بتاؤ کون سا نکلنے کی تندینسی سب سے زیادہ ہوگی ڈی بچوں کس کی تینڈنسی زیادہ ہے آئیوڈین کی یہ کاربین بننے والا ہے تمہارا ایسا ہونہی میں میوٹ پہ بیٹھا ہوں بچے بول ہی نہیں رہے سمجھو آ رہے نہیں آ رہے بچوں یہ کاربین بنے گا بچوں بتاؤ گائز ہاں سر گوڈ اب ہمارا یہ اٹیک کرے گا ڈبل بانڈ پہ اٹیک کرتا ہے نہیں کرتا ہے بچوں بتاؤ یہ بنائے گا ون سیکنڈ یہ بنے گا نہیں بنے گا بچوں یہ 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 یہاں پہ کلورین یہاں پہ برومین اوکی سمجھا نہیں سمجھے بچوں پہلے یہ بتاؤ مجھے یہاں تک لیڈی آئی بتاؤ اب ہم اس بانڈ کو بریک کریں گے اس بانڈ کو بریک کریں گے مجھے بتاؤ نیگٹیو چارج یہاں پہ زیادہ سٹیبل یا یہاں پہ زیادہ سٹیبل ہے نیچے نیچے زیادہ سٹیبل ہوگا یہاں پہ پوزیو بنا دو پھر اوکی بچوں کلیر ہو رہا نہیں آ رہا یہ چیز اور یہ نیگٹیو جو ہے یہ کیا کرے گا یہ اپنے پیر اور کلورین یا برومین میں سے ایک الیمنیٹ ہوگا مطلب یہاں پہ جو کلورین اور برومین اس میں سے کون سے کے الیمنیٹ ہونے کی تینڈنسی زیادہ ہے بچوں کس کے الیمنیٹ ہونے کی تینڈنسی زیادہ ہے بچوں برومین تو ڈو یو ریلائز اور نوٹ یہ بن جائے گا یہاں پہ بانڈ بنا یہاں پہ کلورین رہا اور یہاں پہ پوزیو آگیا پہلے یہ بتا دو یہ چیز سمجھیا نہیں سمجھے بس اتنا بتاؤ چھے کی رنگ بن چکی ہے پانچ سے چھے پہ جا چکا ہے گائز یہ چیز سمجھیا نہیں سمجھے جو ابھی میں نے بنایا ہے بھئی بتاؤ بولو اب ہم کہیں گے we are already given a strong base we are already given a strong base اب یہ یہاں سے کاروکٹائن ہے یہ تمہارا ہارجن ایلیمنیٹ کر دے گا ہارجن کہاں سے ایلیمنیٹ کرے گا بچوں یہاں سے this H will be eliminated and you will get a double bond again you have got a aromatic ring یہ پراؤڈ بنے گا یہ پراؤڈ کتنے بچوں کو سمجھایا ہے بس یہ بتاؤ بولو guys say something کیا حاصل سمجھا آرہا ہے یا نہیں سمجھا آرہا ہے بیٹھا ہم نے پہلے ڈبل پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کاربین کیا بند ہے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ کاربین کونچا بند ہے ہم نے کہا بھئی H eliminate ہوگا جیسے ہم CHCl3 لیتے ہیں اور اس میں ہم base لیتے ہیں تو پہلے H eliminate ہوئے گا کیا بنے گا بچوں ULF CCL3 minus اس کے بعد CL minus eliminate ہوتا ہے giving us CCL2 اسی pattern میں ہم نے CLVRI کو eliminate کروایا پہلے H plus eliminate کروایا پھر ہمارا X minus میں آئیوڈین باہر نکلا یہاں پہ ہمارا کاربین یہ بن رہا ہے کوئی دکھت یہاں تک بیٹھا پہلے یہ بتاؤ clear ہیں آدھا this is a carbon you will get اس کے بعد جو کاربین ہے وہ ہمارا C double bond C پہ ہمیں بتا ہے کاربین کیا کرتا ہے بچوں double کا single bond بناتا ہے اور کاربین ایسے جوڑ جاتا ہے ہاں ہے نا یا ہمارا اس کلورو برومو کاربین ہے تو یہ بنے گا ہاں ہے نا بچوں جو ہم نے بنایا ہے cyclic structure دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے بچوں تو یہ ہم بیٹا سو جا آ رہا ہے yes اس کے بعد ہم bond break کریں گے bond break کریں گے ایک جگہ negative آئے گا ایک جگہ positive آئے گا ہم وہاں پہ negative بنائیں گے جہاں پہ زیادہ escape تو ہم نے negative یہاں پہ بنایا ہے yellow negative بنایا ہے اس کے بعد ہم نے basically negative plus کے ساتھ combine کرتا ہے تو یہاں پہ ہمیں positive charge positive کب آئے گا جب برومینیا کلورین electron لے کے باہر جائے گا سمجھو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بچوں تو ہم نے وہی کام کیا ہے ہم نے کیا کیا بیٹا ہم نے برومینیا کلورین کو باہر نکالا برومین باہر نکلے گا اس کی living tendencies آ جائے یہاں بھی ایک طریقے سوچ جو پلس آیا پلس مائنس ڈبل وارڈ بنا گیا ایتنا سمجھا رہا نہیں آ رہا یہاں بھی positive charge ہم کیا آ کریں بیس دے رکھا ہے elimination کر دو جب ہمارے پاس کروکٹائن بنتا ہے اس میں جب ہیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹا elimination ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جس کاربن نے positive charge اس کے ایڈسیسن کاربن سے ہر جنہوں نے eliminate کر دیا ہم نے and we get our final product سمجھا ہے نہیں سمجھے بچوں کتنے بچوں کا یہ چیز کلیر ہو گئی یہ ایسا ہی case ہے جیسا اب ہم ایک اور لیتے ہیں اس میں تمہیں یاد آ رہے ہیں یہ ہم نے ہم نے کرائے CH2N2 H نیو تمہیں یاد ہو گا CH2N2 سے کیا بنتا تھا کاربین بنتا تھا ہاں ہے نا لیکن کاربین ہمارا کس پہ ڈیک کرتا ہے وہ تو C double bond C پہ کرتا ہے C double bond پہ تو ڈیک نہیں کرے گا ہاں ہے نا بچوں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کا C double bond C بنایں گے ہم اس ٹیڈو فارم کا inol فارم بنا دیں گے پہلے یہ بنایا اس کے آدم CH2 جو کاربین بنے گا یہ تمہیں یاد ہوگا بچوں CH2N2 سے ہمارا کیا بنتا تھا CH2 کاربین بنتا تھا ہم یہ بنا دیں گے یہاں تھا کوئی ڈاؤٹ بولو بچوں یہ یہ چیز ہے جو میں نے بھی بنایا ہے یہاں سیپ سو سمجھے آ رہا ہوگا CH2 کاربین بنا اور وہ double bond پہ جڑ جاتا ہے اس صحیح سے اب ہم کیا کریں گے bond بریک کریں گے پاسیو کہاں پہ بنائیں گے یہاں پہ اور نیگٹیو یہاں پہ یا نہیں یہاں پہ باتاو بچوں پوزٹیو کہاں پر آئے گا OH والے کار بن پر یا پوزٹیو نیچ والے کاربن پر آئے گا سر OH والے پر آئے گا پوزٹیو بنا دو یہاں پر نیگٹیو بنا دو سمجھا رہے ہیں نہیں آرہے گائز کلیر ہے ہاں تک کسی بچوں کو ایڈ آؤٹ تو اب ہمارا کیا بن گیا ہمارا یہ بن گیا دیان سے دیکھو یہاں پر پوزٹیو ہے یہاں پر OH اور یہاں پر نیگٹیو ہے ہاں یا نہ کلیر ہو آئے نہیں ہوا بچوں کوئی ڈاؤٹ یہاں تک کسی بچے کو بولو گائز اب وہ اوکسین امنا پیروف الیکٹرون ہی دھر ڈالے گا یہ ڈبل بانڈ او بنائے گا یہ کیا بنائے گا بچوں ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ جو نیگٹیو ہے جہاں پہ نیگٹیو چارج ہے وہاں پہ ہمارا ایچ لے لے گا ہو سی تمہارا یہاں کا ایچ یہاں چلا گیا so this is the final part that you will get سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے بچوں کلیر ہوئی ہے چیزیاں نہیں ہوئی اور یہاں کیس آورنگ ایکسپینش بولو گائز پیڈن بہی ہے کہ ہمارا جو سی ڈبل بانڈ سی ہے اس پہ تمہارا کیا ہو گیا بچوں سی ڈبل بانڈ سی پہ کیا ہو گیا کاربین کا ڈیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے بانڈ بریک کیا and we got this as the final product سمجھے ہا نہیں سمجھے گائز بچوں یہ ہم نے دو کیس دیکھ لیا رنگ ایسپینشن کے سمیلر پیٹن پہ ہے یہاں سے بھی ہمارا کاربین بنا ہے سی ایس ٹو وہاں سے ہمارا کلورو برومو کاربین بنا تھا that was the only difference ٹھیک ہے نا بچوں guys online میں سارے بچے بیٹھے ہیں کوئی بچے کو سمجھوں آ رہا ہے یا سارے بچے بلینک ہے آ رہا ہے سر آ رہا ہے نا very nice very very important کار اب میں تمہیں بتا دوں بہت ہمارا ہے اگر تمہیں یہ والا پارٹ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئیس ٹینشن کی بات نہیں یہاں تک کون سے پارٹ تک یہ جو ہم نے یہ پارٹ ہے رنگ کانٹیکشن کا یہاں تک یہ پارٹ تمہیں آنا چاہیے ڈنگ سے آنا چاہیے یہ تو سمجھ آ گیا تھا یہ سمجھ آ گیا تو try to understand guys جو simple پارٹ ہے وہ زیادہ ضروری ہے اس کو ڈنگ سے کر لو complex پارٹ میں جائے زیادہ کیا چھوڑ دے نا کہا ہے نا میں نے 7 7 out of 10 تو 3 questions اسی کے لئے ہیں یہ بہت complex ہے تو چھوڑ دو مت کرو سمجھے guys لیکن باقی جو ہے وہ نہیں چھوٹے چیزیں جو tough question ہے وہ تو چھوڑ دو کیونکہ باقی بچے جو چھوڑے گا نہیں وہ غلط کرے گا جاتا ہے ٹھیک ہے نا guys تو اس طریقے سے کر لو یہ جو کاربین والے ہیں کاربین والے special cases ہیں پہلے آتے دیں اب بھی شاید اگر آیا ہو تو آیا ہو لیکن you don't have to worry much about کاربین میں نے بنا دیا تمہیں یاد ہو گیا ایک بار class ایک یا دو بار class کے بعد revise بھی کر لینا at least before the next class تو دو بار revise کر لینا when you are revising after that i don't think there is much need of it کاربین والے ٹھیک ہے بچوں ایک بار class کے بعد ضرور پڑھنا بنتا ہے یہ وہی ہے جو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دو بار پڑھ لوگے تو exam میں کچھ ایسا دکھے گا تو you will be able to relate یاد کچھ کیا تو سامنے اس ٹائپ سمجھے آ رہے نہیں آ رہے بچوں this is very very important okay guys clear ہوا ہے نہیں ہوا یہ چیز پہلے یہ بتاؤ بچوں class کے بعد اس سے revise کرنا ہے سارے کو revise کرنا ہے دو بار اور اس کے بعد you might even کہ ہاں سر سمجھے آ گیا ہے اب ہم اور revise نہیں کریں کیونکہ when the exam comes سارے کو automatically it will come back to you okay guys ارے بول دو دو بھائی بچوں okay ہاں سر yes سر سارہ بھی class قتم ہو جیے